ہم آج کے اس ویڈیو میں راستان کی سب بیتاؤں کے بارے میں بات کریں گے تو ہم ویڈیو کو بالکل ٹائم گروپ رات نہ کرتے ہوئے ہم آج کے مہت پرسنوں پر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے پہلا پرسنے کی راستان کی سب بیتاؤں کو مرد کو کے ٹیلے کی روپ میں جانا جاتا ہے اپس نمبر دو ہے جی رائٹ انسر اس کا دمک لکوشن کو بات کریں گے نوے سب بیتاؤں کس ندی کناری شتی تھے تو نوے سب بیتاؤں جو روپا ریل روپا ریل جو ندی ہے اس کیناری شتی تھے وہ اس کا انسر ہو جائے گا اپس نمبر تین اس رائٹ انسر اس بات میں ایک لوکوشن نہیں کہ چندرہ بیتاؤں چندرہ بیتاؤں ہے وہ کس جلے میں اس تھی تھی اور کس جلے میں پائے جگہ تھی مطلب اسے کس جلے میں بسائے گیا تھا تو وہ ہے سیڑو جلے میں اپس نمبر تین اس رائٹ انسر اس بات میں کلا کوشن ہے کہ کس تامر باسا اس تل میں کلیے بند کے اوسیس برامند کیے گئے ہیں مطلب اس تامر باسا کے افسی سے وہ کس کیلے بند سبیتہ سے پرات کیے گئے ہیں تو بالہ تل سبیتہ سے پرات کیے گئے ہیں وہ افسیس افسر نمبر دو اس رائٹ انسر اس بات میں کلیے کوشن کو بات کر دے کہ نیمین سبیتاؤں کو ملان ان کے سمبند استان سے کیجئے مطلب آپ سے چیز پوچھنا چاہتا ہے کہ مطلب کون سی سبیتہ کس استان پر پائے گئی تھی جو لوڑ دوالوں کے اندر ہے کھانپوروٹ ذرہ تھی ذو یہ کھانپورو رائے ہوگا ہفضہ جالوارہ کے اندر ہے Xinі خانپورو جالوارہ کے اندر ہے در بردپور کے اندر ہے یہ چار اوپشن اور اسی کے ساتھ اوپشن نمبر دو ایجی رائیڈنسل ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جس کے پاس جو پہلے کی جمعانے پرشوپال جائے لیتے ہیں ان کو پرمان ملتے ہیں تو وہ سبیتا کا نام ہے بنگور سبیتا بنگور سبیتا ایجی رائیڈنسل اس کا در ملتے ہیں ملتے ہیں کس ستان کے مٹی کے برتنوں کے رومن ایم پورا تھا ملتے ہیں کچھ برتن بنائے جاتے تھے پہلے کی جمعانے میں تو وہاں پر جو مٹی کے رومن ایم پورا ہوتے تھے وہ کس ستان پر پائے گئے تو وہ پائے گئے ہیں بینوال سبیتا کے اندر مٹی کے رومن راستان میں کس ندی کے تٹپر گنیشوہر سبیتہ ہے راستان میں رویا کا میں شکلی ہمیں چھٹپیرHeshirt وقت نمبر 3 اسências ہمیں سانے کہ کونسی سبیتہ کی کا نیڈ سے سمبضیت نہیں ہے آپ کے سامنے چار سپیتر دی گئی ہے ان کے اندر پوچھے کہ کون سپیتر ویکنیر کے اندر اسثیت نہیں ہے تو میں بتا دوں کہ سوٹھی ویکنیر کے اندر ہے سوانیا ویکنیر کے اندر ہے اور پنگل بھی کا نیرکندر ہے تو جو سپیتہ بھی کا نیرکندر نہیں ہے وہ کونسی ایک گرارہ گرارہ بھی کا نیرکندر نہیں ہے اس لیے آپسن نمبر دو ایزی رائے ٹنسل ہمیں ہمارے کے لئے کوشنن کی بات کریں کنی میں سپیتہ ہو کے ان کے اوٹھ گھنے کرتا ہو کے دوار سمیلی کیجئے آپ کے سامنے چار سپیتہ دے رکھیں اور چار سپیتہ چار وقتیوں نام دے رکھیں اپوزیٹ سائیڈ میں تو آپ کو اس کے اندر بتانا ہے کہ مطلب کون سپیتہ کا اوٹھ گھنے کسی وقتی نہیں کیا تھا اور کس سپیتہ کا اوٹھ گھنے کسی وقتی نہیں کیا تھا تو جو سسول سپیتہ ہے اس کا اوٹھ گھنے شام سندر سنبھانے کیا تھا اور جو رنگ میں سپیتہ ہے اس کا اوٹھ گھنے کیا تھا اور جو نگری سپیتہ ہے اس کا اوٹھ گھنے ڈی آر بنڈا کرنے کیا تھا اور جو نوے سپیتہ ہے اس کا اوٹھ گھنے رتن چندرگروال نے کیا تھا پوچھن نمبر دو رائٹ انسر اس کا اوٹھ پوچھ لیتے کی کی سپیتہ کا اوٹھ گھنے کس نے کیا تھا یہ چار وقتی نام بتائیے اسے پوچھا گیا تھا اس کے بعد میں ہم اگلے کوشن پر آیا ہے کہ بیدار سپیتہ راستان کے نمین میں سے کس جلے میں جو بیدار سپیتہ ہے وہ راستان کے کس جلے میں تو بیدار سپیتہ راستان کی راستانی جے پرگندر پائے جاتی ہے اس کے بعد میں گھگر نے دی کے کنارے کون سپیتہ ہے گھگر نے دی کے کنارے کون سی سپیتہ ہے تو گھگر نے دی کنارے کالی بنگا سپیتہ استیت ہے پوچھن نمبر دو اس کے بعد میں نمین میں سے کون سا قطن دیڑ سپیتہ کے بارے میں صحیح ہے صحیح نہیں ہے تو آپ کے سامنے اپسن چار دے رکھیں اور جو ریڈ سپیتہ ہے ان کے جو قطن چین کرنے اپن کو کون سا قطن صحیح ہے کون سا قلات ہے تو آپ کے سامنے پہلا قطن ہے کہ یہ ڈیل ندی کے ٹٹ بیشتیت ہے ریڈ سپیتہ ہے وہ ڈیل ندی ٹٹ بیشتیت ہے جس صحیح ہے بشت بات میں ان کی قدائی وی این میسران نے گنی چورتیس سے گنی چارس میں کی تھی یہ اپسن بلکل رونگ ہے اس کی خودائی وی این میسران نے نیک کی تھی اس کے پاس میں انگل کوشن کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایسیا کا سب سے بڑا سکھ کا بندار بھی یہاں پا جاتا ہے ملدہ جو ریڈ سپیتہ کے پاس ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا یہ ایسیا کا سب سے بڑا جو سکھوں کا بندار ہے وہ اس اس ستان کو پا جاتا ہے اور چوتھ اپسن نے اسے پراجین بارٹ میں ٹٹنگر کے نام جاتا تھا ریڈ سپیتہ کو پراجین بارٹ میں ٹٹنگر کے نام جاتا تھا جب کہ یہ تین اوپسن ہے یہ یہ ایک نمبر رائٹ ہے مرد بانڈ کس سبیتہ میں پائے گئے ہیں جو بہت وسال جو بانڈ ہوتے ہیں وہ کس سبیتہ کے اندر پائے گئے ہیں تو وہ پائے گئے ہیں وہ جیانا سبیتہ کے اندر جو وسال بانڈ ہوتے ہیں مطلب بہتے 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 بانڈ ہوتے ہیں وہ پائے گئے ہیں اس کے بعد میں کس سبیتہ کو کھیڑا سبیتہ کے نام جان جاتا ہے کھیڑا سبیتہ کے نام سے نکر سبیتہ کو جان جاتا ہے کھیڑا سبیتہ کے نام سے اور اسی ساتھ آج کی یہ ویڈیو سماتھ ہوتی ہے جہین جوادت